دوستو کل نفس ان ذائقات الموت ہر متنفس کو موت کا مزا چخنا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی اور موت ایسی شئے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو اور کوئی بھی جاندار خواہو اس پوری کائنات کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو اس کو موت آنی ہے کیونکہ موت اٹل ہے موت کو یقینی ماننا چاہیے اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وکوفوں کی فہرست میں شمار کیا جائے گا کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے آجز و بیبس ہو جاتی رہی ہیں موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی زبان بول نہیں سکتی کان سن نہیں سکتے ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنے کا ترقی آفتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے کاثر ہے اللہ تعالیٰ قرآن حقیم میں فرماتے ہیں کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ موت اٹل ہے اور برحق ہے یعنی ہر جاندار شیخ کو اللہ موت دے دے گا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ نے اپنی قدرت سے کس ایسے جانور بھی پیدا کیے ہیں جو اللہ کی حکمتوں کے شاہکار ہیں انسان ان جانداروں پر تحقیق کر کے ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کئی کئی ہزار سال سے وہ جاندار زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی ان کی عمر کتنی ہے اور وہ کتنا جییں گے آج بتائیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں تو ناظرین انسان کی عزل سے خواہش رہی ہے کہ وہ ایسا آب حیات پی لے کہ اسے کبھی موت نہ آئے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کا واپس جانے کا دل نہیں کرتا انسان یہ جانتے ہوئے بھی موت برحق اور اٹل ہے وہ موت کو شکست دینے اور خود کو عمر کرنے کے لیے تحقیق میں لگا رہتا ہے انسان کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ کس طرح عمر ہو جائے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش انسان آئے روز اپنی اقل محدود کے بلبوتے پر نئے تجربات کی دھن میں مصروف عمل رہتا ہے سائنس دانوں نے اس حد تک تجربات کا آغاز کر دیا ہے کہ کسی طرح انسان کو عمر بنا لیا جائے اس سلسلے میں ریسرچ کے لیے سائنس دان نئے نئے بڑے بڑے خطروں سے بھی کھیل رہے ہیں مگر ان کو کس دن کامیابی ہوگی وقت ہی بتا سکے گا ناظرین محترم انسانوں کو چھوڑ کر کچھ جانور اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ عمر ہیں یا پھر عمر ہونے والوں کے قریب ہیں آج کی اس ویڈیو میں انہی پورسرار جانوروں کے بارے میں آپ کو آگاہی فرام کی جائے گی اس جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آپ کو بتاتے ہیں ایسے جانداروں کے بارے میں جو آج تک نہیں مرے ویٹا بگ ناظرین ویٹا بگ ہشرات کی عجیب و غریب قسم ہے یہ نیوزی لینڈ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اس کی جسامت دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سر گھاس کے ٹڈے سے ملتا ہے باقی کا دھڑ لال بیک سے مشابت رکھتا ہے مگر اس کی اونچی ٹانگیں گھاس کے ٹڈے سے ہی ملتی ہیں امریکہ کے جنگلات میں بھی دیکھا گیا ہے برفیلے علاقے میں جہاں درجہ حرارت منفی چار ڈگری ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ مہینوں جمع رہتا ہے اور زندہ بھی رہتا ہے قدرت کی اس کاراگری کی یہ خاص بات کہ اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے مگر جیسے ہی اسے حرارت ملے یہ حرکت کرنے لگتا ہے سائنس دانوں نے ویٹا بگ کو چار دن تک پانی میں ڈبو کر رکھا مگر یہ پھر بھی زندہ ہے اس کے بعد ماہرین نے ویٹا بگ کو ابالنے کا بھی تجربہ کر چھوڑا جو کہ حیران کن طور پر کامیاب رہا اور ابلنے کے بعد بھی ویٹا بگ زندہ رہے تو جی اب بات کریں گے لاب سر جسے لوگ جھنگا بھی کہتے ہیں پانی کے اندر پایا جانے والا ایک جانور ہے مگر اس کے بارے میں سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ان کی موت نہیں ہوتی جی ہاں ناظرین ان کی عمر کا تائین بھی نہیں ہو سکا یہ عمر کے ساتھ بڑے نہیں ہوتے بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کی طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چوٹ کی یا بیماری کی صورت میں ان کی موت ہو سکتی ہے مگر لابسٹر کبھی طبعی موت نہیں مرتا اس کے اندر پایا جانے والا ایک انزائم اسے ہمیشہ جوان رکھتا ہے تو اب جانتے ہیں گلاس سپنچ کے بارے میں سمندر کی تہہ میں پایا جانے والا یہ جاندار سپائنل کارڈ کے بغیر ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی اس کا جسم گلاس جیسے بنے پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے ان کی حرکت بہت آہستہ ہوتی ہے اور یہ ایک دن میں صرف ایک میلی میٹر تک کی فاصلہ تیہ کر پاتے ہیں اکثر تو ایک ہی جگہ پر چپک جاتے ہیں اور بالکل بھی سالوں حرکت نہیں کرتے ان کا سٹرکچر کافی عجیب ہے سائنس دانوں نے گلاس سپنچ پر کافی تجربات کی ہیں جس سے ان کے اندر پائے جانے والے ذرات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات جان کر آپ سبی کو حیرت ضرور ہوگی کہ ایک اندازے کے مطابق کچھ گلاس سپنچ کی عمر پانچ ہزار سال سے بھی زائد بتائی گئی ہے اور یہ ایک عمر جانور مانا جاتا ہے جو کبھی نہیں مرتا دوستو بات کریں گے جیلی فیش ٹوری ٹاپسیس ڈورنی کی جیلی فیش تو آپ ناظرین نے اکثر ویڈیوز میں دیکھی ہی ہوں گی لمبے بال نما آرگن کی مدد سے یہ سمندری پانی میں حرکت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں یہ حیرت انگیز بات یہ کہ جیلی فیش میں دل اور ہڈیاں سیرے سے ہی نہیں ہوتی یہ بات جان کر آپ سبی کو حیرت ضرور ہوگی کہ ان پر تجربات کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ جیلی فیش ہمیشہ زندہ رہتی ہے یعنی یہ کبھی بھی نہیں مرتی جیلی فیش کو جب کوئی خطرہ لاکھ ہو یا اسے کوئی چوٹ لگ جائے تو یہ ایک خاص عمل سے یہ خود کو ایک بچہ جیلی فیش میں بدل لیتی ہے اور پھر سے بچپن سے جوانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے یعنی یہ کبھی نہیں مرتی پلینیریا فلیٹ ورم ناظرین پہلے بتائے گئے تمام جانداروں سے پلینیریا فلیٹ ورم سب سے مختلف ہے اور بہت عجیب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطرناک بھی ہو اس کے بارے میں جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے ناظرین اس جانور میں کٹ جانے والے آزا کو دوبارہ سے اگانے کی زبردست طاقت موجود ہوتی ہے اگر آپ اس آبی جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو ہر ٹکڑے سے ایک نیا پلینیریا فلیٹ ورم جنم لیتا ہے اسی وجہ سے اس کی موت ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو خواتین حضرات ہو گئے نا حیران کہ قدرت کے کیسے کیسے شاکار موجود ہیں خواتین حضرات یہ تو وہ جاندار تھے جنہیں مرتے نہیں دیکھا گیا اب آپ کو ایسے جانداروں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو طویل ترین عمرے رکھتے ہیں ایک حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ریڈ کی ہڈی کے حامل جانوروں میں سب سے طویل عمر پانے والا جانور شمالی بحر اوکینوس میں پائی جانے والی گرین لینڈ شارک ہے دنیا ہیوانیات میں غیر معمولی لمبی عمر پانے والی اس آبی جانور کے بارے میں کچھ باتیں آپ بھی حیران کن ہیں مثلا یہ کہ کیا واقعی گرین لینڈ خیتے کی شارک ایک سو پچاس سال کی عمر میں جنسی بالیدگی کو پہنچتی ہے گرین لینڈ شارک جسے سرمی شارک بھی کہا جاتا ہے عجیب و غریب جانور ہے دو اشاریہ پانچ ٹن وزن آسٹن پانچ میٹر سے زیادہ طویل اور تورپیڈو کی شکل کی اس مچھلی کا ڈھاچہ کٹکری ہڈی کا ہوتا ہے خواتین و حضرات یہ عمر بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ سرمی شارک شمالی بحریہ اوکینیوز کے سرد پانیوں میں ناقابل یقین حد تک سست رفتاری سے تیرتے ہوئے ایک گھنٹے میں صرف دو آشاریہ چھے کلومیٹر ہی کا سفر تیہ کرتی ہے شاید آہستہ روی سے تیرنے کی یہی کفایت شیارانہ حکمت عملی شارک کی غیر معمولی طویر عمر کی وجہ ہو سکتی ہے دوستو محققین نے کئی بار کی مہم جوئی کے بعد پکڑی گئی اٹھائیس مادہ شارک مشلیوں کا معاینہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی عوست عمر دو سو بہتر سال تھی تاہم ان میں سب سے بڑی اچھی خاصی عمر کی تھی تقریباً تین سو بانوے سال کی اس متعلیاتی جائزے کے مطابق سرمی شارک اس وقت تک افضائش نسل کے قابل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ چار میٹر کی لمبائی کو نہ پہنچ جائے اور ایسا ہونے میں کم و بیش ایک سو پچاس برس لگتے ہیں ویسے بھی ان میں نمو بہت آہستہ روی سے پروان چڑھتی ہے دوستو دنیا میں جانوروں کی آٹھ آشاریا سات میلین سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور جانور کی ہر قسم اپنی زندگی کی ایک خاص مدد کی مالک ہوتی ہے جانور قدرتی حالات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت کم ہی اپنی زیادہ سے زیادہ ممکنہ عمر تک پہنچ پاتے ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ امباد باقی ہونے کی وجہ بیماریاں شکاری اور خراب موسمی حالات ہوتے ہیں تاہم ہم یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے چند جانوروں کی زیادہ سے زیادہ طویل عمر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مکاؤ لمبی دم اور خوبصورت رنگوں کے حامل توتے ہوتے ہیں دنیا میں مکاؤ کی انیس اقسام پائی جاتی ہیں تاہم بدقسمتی سے یہ اقسام مادومی کی خطرے سے دو چار ہیں بڑی جسامت کے مالک مکاؤ توتوں کی لمبائی 20 انچ سے لے کر 42 انچ تک ہوتی ہیں اور اس میں ان توتوں کی دم کی لمبائی بھی شامل ہے اس خوبصورت توتے کی عوست عمر 60 سے 80 سال تک ہوتی ہے ایسے ہی افریقہ میں ہاتھیوں کی ایک خاص قسم پائی جاتی ہے جو اپنے بڑے بڑے کانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں یہ ہاتھی طویل عمر پانے کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں افریقی ہاتھیوں کی عوست عمر 70 سال سے 80 سال کے لگ بگ ہوتی ہے خواتین عزرات یہ دیو کامت کچھوے دنیا کے سب سے بڑے کچھوے ہیں یہ کچھوے بھی ایک طویل عمر پاتے ہیں اور اس مقصود قسم سے تعلق رکھنے والے کسی کچھوے کی اب تک ریکارڈ کی جانے والی سب سے زیادہ عمر 152 سال ہے ان کچھوے کی عوست عمر 100 سال سے زائد ہوتی ہے اسی طرح سمندروں میں ایل زنامی اس مچھلی کی سیکڑ اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے بیشتر شکاری ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے ایک خطناک مچھلی بھی قرار دیا جاتا ہے ان مچھلیوں کی عوست عمر بھی 150 سال سے زائد ہوتی ہے تو خواتین و حضرات اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی اس دنیا میں بہت خوبصورتی پیدا کی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ بعض جانوروں کی عمر انسانوں سے بھی زیادہ طویل ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی ہماری گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ کو دلچسپ اور خوبصورت لگی ہوگی اور آپ کو یقیناً پسند بھی آئی ہوگی اظہار پسندیدگی کے ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو پر لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کہ اچھی بات شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے